اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نسال ایڈیٹ بلا تمام ٹینیجرز پیرنٹس ایڈیوکیشنسٹ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں ہم ڈسکس کر رہے تھے اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ سے محبت کرنے کا پیرامیٹر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اتباع رسول سے مراد ہے سنت آف دی پروفیٹ امام شافی کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے جس کو قرآن میں انڈورسمنٹ نہ ملا ہو ہے یا فرض گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سنت ہے تو we are exempted from obeying it حالکہ ایسا نہیں ہے دیکھئے سنت کی تین کیٹیگری ہوتی ہے سنت قولی قول کہتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور عمل بھی کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا سنت قولی یعنی وہ واجب ہے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داڑی بڑھاؤ موچے کتراؤ تو داڑی بھرکھنا واجب ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اجار کو ٹکنوں سے اوپر رکھو تو یہ واجب ہو گیا سنت قولی ہے کہ آپ کو کرنا ہے تو کرو نہ کرنا ہے تو نہ کرو جس طرح صحابہ کرام نے دین کو سمجھا ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی دین کو سمجھنا ہے صحابہ نے اس عمل کو واجب سمجھا سارے صحابہ داڑی رکھتے تھے سارے صحابہ کی اجار ٹکنوں کے اوپر رہتی تھی تو پتا چلا کہ ہمیں بھی دین ایسے ہی لینا چاہیے تب جا کر if you love Allah obey me تب جا کے صدت کی تباہ ہوگی تو سنت قولی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ان کا فرمان اس کے بعد سنت فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا لیکن اللہ کے رسول کی وہ عادت شریفاتی ریگولر کرتے تھے یا ایر ریگولر کرتے تھے تو اگر کسی نے دیکھ کر کیا کہ یہ نبی کی سنت ہے تو ہائیلی ریکومنڈڈ ہے اگر نہیں کرنے پہ گناہ نہیں ہے لیکن اگر نبی نے کیا ہے اس لئے ہم کرے گے محبت میں تو سواب ہے جیسے سفید کپڑا پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنتے تھے آپ نے پہنا حکم نہیں ہے اس لئے میں یہ بلیک پینٹ پہن سکتا ہوں کریم کوٹ پہن سکتا ہوں کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ صرف سفید لباس ہی پہنیے یہاں پہ کیونکہ اللہ نے ویرائیٹی کپڑے کی بنائی ہے تو اسلام نے ہمیں تھوڑی سی اس میں فلیکسیبلیٹی دی ہے اس کو ہم فلیکسیبلیٹی کہیں گے تو جہاں پہ فلیکسیبلیٹی ہے وہاں پہ ہم سٹرک نہیں ہو سکتے ہیں یہاں پہ موڈریٹ اسلام فائن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پسند تھا تو ہم نے سفید کپڑا اس لئے پہنا کے نبی کو پسند تھا تو ہمیشہ سفید پہنیں گے ہمارے بہت سارے بھائی پہنتے ہیں تو یہ ہو گیا اتباہ رسول یہ ہو گیا سنت فائلی اس کا ثواب ملے گا سنت فائلی میں ایک ہوتی ہے پرسنل ہیبٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک ہوتی ہے شرعی ہیبٹ دو چیز میں فرق ہے پرسنل ہیبٹ سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے تو وہاں پہ تھوڑی سی جگہ میں آگے جا کر انہوں نے پشاپ کیا جو رنڈٹ کیا اب یہ دن کا حصہ نہیں ہے لیکن ابن عمر نے دیکھا کہ یہاں سے ایک بار اللہ کے رسول نے پشاپ کیا تو انہوں نے بھی وہاں جا کے پشاپ کیا حالانکہ یہ نہیں جانے پر ریلیجن نبی کے ساتھ محبت کی علامت تھی اس لئے انہوں نے کیا then اس کو سواب ملے گا حالانکہ it was not a religious thing لیکن سواب ملے گا نبی کی سنت کے اوپر محبت کی وجہ سے انہوں نے کیا لیکن جو سنت نبی کی religious سنت ہے جیسے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب یہ سنت قولی بھی ہے سنت فعلی بھی ہے کیونکہ کہہ دیا کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسے ہی پڑھو تو اصولاً عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حکم ہے نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا یعنی صحابہ نے دیکھا صحابہ نے کتابوں میں درس کیا اب اس کے بعد یہ ہو گیا نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھا رفیدن کہاں کیا اور سجدے میں رکو میں اتہیات میں کونسی دعا پڑھی قیام میں کونسی نماز میں کونسی دعا پڑھتے تھے جمعہ کی نماز میں کونسی صورتیں پڑھتے تھے عید کی خطبے کی تلے لمبے ہوتے عید کی نماز میں کونسی صورتیں پڑھتے تھے عید کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاتے تھے کیا کر کے جاتے تھے یہ فعل ہے ریلیجیس انجنکشن سے تو حکم نہیں ہے لیکن اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے نہیں تو کیا ہوگا ہر آدمی کو اگر لیبریٹی مل جائے کہ وہ جو چاہے وہ کرے تو مسلمانوں کی اسلام کی جو یونیفارمٹی ہے یونیفارمٹی کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک ایڈنٹیفکیشن ہے کہ موچھے کتری بھی رہتی ہے داڑی بڑی رہتی ہے پینٹکنوں کے اوپر رہتی ہے یہ جو ایڈنٹیفکیشن ہے ہر آدمی اگر اپنے مرضی کے مطابق کرے گا تو یہ ایڈنٹیفکیشن ڈائیلیوٹ ہو جائے گا تو معلوم ہوا سنت قولی سنت فعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے سنت تقریری تیسری قسم کی سنت کہ نبی نے نہ حکم دیا ہے نہ عمل کیا ہے کبھی لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو خاموش رہے سنت بڑی اچھی مثال ہے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فجر کی سنت کو فرزر کی فرض نماز کے پہلے پڑی ہے دو رکعہ سنت جو رہتے ہیں نا یہ فجر کی نماز کے فرض نماز کے پہلے ہمیشہ دو رکعہ پڑی ہے سنت ایک صحابی ایک دفعہ مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی تو انہوں نے جماعت کے ساتھ وہ جڑ گئے اور اس کے بعد سلام فردی اور کھڑے ہو کر دو رکعہ جو سنت تھی وہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ٹھہر گئے انتظار کیا جب وہ صحابی نے سنت کمپلیٹ کی تو پوچھا کونسی نماز پڑھ رہے تھے فجر کے بعد تو کوئی نماز نہیں صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری سنت چھڑ گئی تھی تو میں نے بعد میں پڑھ لی جیسے کی سلام فردی میں نے کھڑے ہو کر دو رکعہ سنت پڑھ لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اگر یہ عمل غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم would have told him and corrected him کہ ایسا نہیں ہے آپ سورج اگنے کے بعد نماز پڑھے اشراق کے بعد لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے the silence of the prophet is approval کیونکہ نبی کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط عمل ہوتا ہوا دیکھے تو اسے روکے he has to speak it تو معلوم پڑھا کہ اتباع رسول میں you have to follow the sunnah as the sahaba understood not as you understand not as the junk scholars teachers not as the liberals and the extremists tell us no you have to understand as the moderate sahaba taught us the way they understood from their teacher the prophet himself اور اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں سکھایا اور یہ بڑھتا بڑھتا چالیس پیتالیس جنریشن کے بعد آج ہم تک پہنچا ہے آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں اللہ کی محبت کے دعوے اور اللہ سے محبت کے دعوے کا پرخنا ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے گزارش کی کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی عمل کرے جو اللہ کو پسند دے لیکن لوگوں کو نہ پسند دے سمپل برکہ پہنتی ہے بیچاری ہماری ایک پہن اللہ کو پسند دے سمپلیسٹی لیکن لوگ اتنی بڑے ایک ہاندھان کی بہو ہے کتنا ہلکے کپڑے کا لباس کتنا سمپل برکہ پہنتی ہے لوگ مو کرتے نا کم سے کم موڈن پہنا کرو تھوڑا فیشنبل کالرفول سکاف بھی میچنگ ہونا چاہیے اس طرح کی نصیحتیں ملتی ہے تو اللہ کو پلیز کر رہی ہے بیچاری تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یہ شخص پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ بھی راضی ہو اور لوگ بھی راضی ہو صاحب اے کرام کے اندر یہ سیکھنے کا جذبہ تھا ہمارے سوال ایسے سوال ہوتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ فرض ہے یہ واجب ہے ویسا نہیں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھتے ہیں کہ دنیا سے زیادہ امید مت رکھو اس دنیا میں زیادہ امید مت بناو زیادہ ایمبیشز کہ ہم یہ بنائیں گے محل بنائیں گے فلانا کام کریں گے ڈھیمکہ کام کریں گے اتنے امید دنیا سے مت لگاؤ تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو ہے اس کی خواہش مت کرو کہ اس کے پاس مرسیڈیس ہے اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے اس کے اتنے سارے بچے ہیں اس کا اتنے بڑا محل ہے اتنے اپارٹمنٹس ہیں لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس کی خواہش تم مت کرو اللہ نے تم کو جو دیا اس سے خوش رہو تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے اب یہ دو چیز ایسی ہے میرے بھائیو میرے سٹوڈنٹس کہ عام طور پر ہم کو سکولوں میں کالجوں میں ماہولوں میں ٹی وی سیریلوں میں ویڈیوز میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ایمبیشیس بنو اور یہ ایمبیشن کے پیچھے ہم بتنی لمبی ریس میں دوڑتے رہتے ہیں کہ ہم قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے ایسے پڑ جاؤ ریٹ ریس ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس آج جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس زمانے میں لوگ ایمبیشن فلفل کرنے کے لئے کروڑوں ابو جو روپیوں کا لون لے دیتے ہیں بیاج پہ اس کے بعد بینکرپٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پیسہ اڑا دیتے ہیں کچھ لوگ پیسہ لے کر دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں یہ مٹی ریالسٹک بلائنڈ فالوڈنگ ہے تو اسلام نے سمپلیسٹی کی اجازت دی ہے اور پسند کیا ہے البتہ اگر اللہ آپ کو صلاحیت دیتا ہے اگر آپ کو ایفیشنٹ ایناف کہ آپ کو ادارہ کھول سکتے ہو سکول یا کالیج کھول سکتے ہو پائیسے سے اللہ نے آپ کو نوازہ آپ انفلوینشل ہے تو ایک الگ چیز ہے تو آپ کے اوپر ایک فرضے کفایہ ہو جاتا ہے ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے مستخب ہو جاتا ہے کہ آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں قوم کے لیے انسانیت کے لیے لیکن ایک ایمبیشن کے طور پر آپ اپنی معمول اسی ڈومیسٹک ڈیوٹیز بڑے ماباب تمہارا انتظار کرتے ہیں تمہارے پاس وقت نہیں ان کو دینے کا اس طرح سے ایمبیشن کے پیچھے پڑے رہتے ہیں پچیس سال تیس سال کی عمر میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں بڑے ماباب بیچارے نوکری کر کے کھلا رہے ہیں اور جوان گھوم رہا ہے کچھ لوگ باڈی بیلنگ اور سپورٹس کے پیچھے اتنے پڑے جاتے ہیں کہ بایس تیئیس چوبیس سبیس اٹھائی سال تک جب میں پڑے رہتے ہیں صبح نے دو گھنٹا شام کو دو گھنٹا اور پھر آکے کھا پی کے سو جاتے ہیں تو ان کا ایمبیشن میں میشٹر ورڈ بنوں میشٹر یونیورس بنوں اس کے جیسا اس کے جیسا آپ بلک دیکھیں شیشے میں جب دیکھا تو باڈی دیکھتے رہے تو یہ ان کو زندگی کی جو ذمہ داریہ اس سے دور لے جاتے ہیں کرتے ہیں اگر تقدیر میں ہے تو آپ بن جاؤ گے لیکن ذمہ داریوں سے آپ اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سمپلی سٹی کا تذکرہ کیا اور بڑا طویل ڈسکرپشن کیا ایسا نہیں کہ شورٹ نہیں تو کتنی سمپل لائف ہوگی کتنے اگزیمپل سنگے کہ عمر بن خطاب had to give a detail description about the simplicity کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملیز کبھی کبھی ہفتوں تک بھوکھے رہتے تھے ہفتوں تک ان کو کبھی کبھی صرف خجور ہی کھانے ملتا تھا یا چولہ جلتا بھی نہیں تھا پھر بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں گنی ہوں کبھی چہرے پہ بھنک نہیں آتی ہے کبھی اداس نہیں رہتے ہیں کبھی ماتم نہیں کرتے ہیں کبھی روتے نہیں ہیں کبھی کسی کو بلیم نہیں کرتے ہیں جیسے جنگِ خندق میں خندق خود ہی جا رہی ہے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے صحابی کہتے ہیں میں بھوکھا تھا تو پیٹ پہ پتھر باندیا تاکہ کمر تھوڑی سی سیدھی رہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ تھوڑی شکایت کرے لیڈر ہے نا لیڈر سے تو شکایت کر سکایت نہیں یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے کہا کیا یہ دیکھو پیٹ پہ میں نے پتھر باندیا ہے کھانا نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر دیکھا درد تھا بھوک کی وجہ سے نبی کے چہرے پہ بھوک کی وجہ سے درد نہیں تھا انہوں نے اپنا کرتہ اٹھا کے دیکھا تو دو پتھر باندے تھے اللہ تعالیٰ ہم کو اگر کوئی تکلیف سے آزماتا ہے تو پورے محلے کو معلوم پڑھ جاتا ہے فیس بوک پہ ہمارے شٹیٹرز آ جاتا ہے پلیز میک دعا فور می میرے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ ایسا ہوا میری نوکری چھوٹ گئی میں نوکری کی تلاش میں ہوں پلیز میک دعا فور می پلیز میک دعا فور می یعنی دعا کا اظہار کم ہوتا ایکچولی اور رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے this is the attitude نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا میسر نہیں ہوتا تھا لیکن عورتیں ایسے شکایت نہیں کرتی تھی آج ہمارے گھروں میں ریفریجرےٹریں بھرے ہوئے ہیں تین تین چاچار دن تک کے فروٹس پڑے رہتے ہیں تین تین چاچار لٹر دودھ آتا ہے ایک ایک مہینے کا راشن ہوتا ہے ایئر کنڈیشن ہیں گاڑیاں ہیں اس کے باوجود بھی ہمارا ایمبیشن آگے بڑھتا ہے اور چاہیے اور چاہیے کبھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم تھوڑی دیر اللہ کو سچدہ کر کے ایکسٹرا سچدہ کر کے کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے اتنا تو دیا لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے کمرے میں دس دس آدمی رہتے ہیں ابھی ابھی لوگ ڈاؤن ختم ہوا جب لوگ ڈاؤن پندرہ دن کا تھا بیس دن کھینچتے گیا کرفیو جیسے حالات پورے ہمارے ملک میں جو لوگ لیبرز تھے وہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے جو میل جلٹل رہتے تھے بیچلرز اکومنڈیشن جیسے ہوتا ہے ایک ایک کمرے میں دس دس آدمی رہتے تھے دین بھر پندرہ دین بیس دین ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ بغیر کام کچھ کے بغیر اناج کے ان لوگوں نے کیسے گزارا ہوگا کبھی سوچا آپ نے ہم میں سے کئی لوگ بڑے بڑے اپارٹمنٹس میں رہتے تھے آرام سے مزے سے لیکن شکر کس نے کیا کہ اللہ شکر ہے کہ ہماری حالت ایسی نہیں ہیں کچھ لوگ نے کیا شکر لوگوں کو گریبوں کو کھلایا اناج پہنچایا لیکن اکثر لوگ وہی واتس ایپ پہ فیس بک پہ یوٹیو پہ پڑے رہتے تھے انٹرٹینمنٹ کیا کرتے تھے اپنے آپ کو کیونکہ اللہ نے ان کو روزی دیئے بیٹے بیٹے یہاں نبی کے گھر میں کھانا کا میسر نہیں ہے دین کے دین گزر جاتے حضرت عبر بن خطاب کہتا ہے ویسا زمانہ دیکھا ہے ہم نے آج اگر اللہ ہم کو آزمائے گا تو یقین مانی ہے ہم میں سے کئی لوگ بوک مرے کو تو کیا اگر سیلری تھوڑی سے کم ہو جاتی ہے تو ہم میں سے کئی کبزور ایمان والے حرام کام کو اختیار کر لیں گے دوستوں سے بیوپاریوں سے سود پر لون لیتے گے تاکہ شان و شوقت سے شادیاں ہو گھر خریدا جائے ائر کنڈیشن چاہیے تو ای ایم آئی سے لون پر ائر کنڈیشن آ گیا گاڑیا آ گئی سود خوری پر لکجری کے لیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیزک نیسیٹیز میں بھی کمی ہوتی تھی تو شکایت نہیں کرتے تھے برداشت کرتے تھے سبر کرتے تھے بیزک نیسیٹی وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک آت دو جوڑی کپڑے میں زندگی گزرتی تھی لوگوں کی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کے پاس بھرکھیں نہیں ہوتے تھے تو باری باری ایک لڑکی دوسرے لڑکی کو بعد میں بھرکھا دیتی تھی تو ٹرن بائی ٹرن بھرکھا پہنتے تھے ایسی حالات تھے پھر بھی وہ لوگ اپنے آپ کو گنی کہتے تھے اللہ الحمدللہ اتنا تو ہے ہمارے پاس اور ہم ہیں ماروتیاں گاڑیاں ریفریجیٹر ائر کنڈیشن ٹو بیڈرن والکیشن کے بعد بھی اللہ اتنا ہی ہے ہمارے پاس وہ کہتے تھے اتنا ہے ہم کہتے اتنا ہی ہے نبی کی یہ جو سمپلیسٹی کی سنت ہے وہ بھی اللہ کو محبوب ہے اگر آپ سمپلیسٹی چھوڑ دے گے تو اس کیٹیگری میں اللہ کی محبت آپ سے کم ہو جائیں گی that's it یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترمدی کی حدیث ہے کہ دولت کی مت رکھو اتنی خواہش مت رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے اب یہ بھی ایک زبر جس وارننگ ہے کہ do not crave for a property less you should be absorbed in the desire of worldly life حلبتہ desire الگ چیز ہے necessity الگ چیز ہے دیکھئے اس زمانے میں ایک چھوٹا سا گھر جو یہ سٹوڈیو کے سائز کا ہے اس زمانے میں اتنا گھر کا انتظام ہو جاتا تھا کبھی government زمین دے دیتی تھی آبادیاں کم تھی زمین ہے plenty of available تھی تو مل جاتی تھی آج کے زمانے میں گھر ہونا چاہیے کیونکہ کنجسٹڈ سی شہریں ہیں آج کل گاؤں بھی بڑے کنجسٹڈ ہوتے ہیں باجو باجو میں سب کے گھر ہوتے ہیں لوگ ہجاب کا احتمام نہیں کرتے ہیں تو گھروں میں تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑتا ہے دیواریں اونچھی لینی پڑتی ہے پردے لگانے پڑتے ہیں پردے بھی مہنگے ہوتے ہیں آج کل اس اعتبار سے اخراجات کی ممانیت اسلام نہیں کرتا رکتا نہیں ہے what islam says کہ اتنی بڑی خواہش مت رکھو کہ آلی شان محل ہو اور بڑی حویلی ہو آلی شان گاڑیاں ہو گھر میں تین جن ہے لیکن دو دو گاڑیاں ہے ایسا مت کرو this is wastage of money تو there is a difference between spending the money and wasting the money تو اس میں سنت نبی کی ہے وہ سکھاتی آپ کو کہ پیسہ اڑاتے ہیں آپ یا پیسہ خرچ کرتے ہیں دونوں میں فرق ہے اوکی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سے محبت میں پتا چلا کہ دنیا کی محبت نہیں آسکتی میں نے آپ کو آٹھ کیٹیگری بتائی سورہ التوبہ کی آیت جو تھی کولین کانا آباؤکم وہ ابناوکم رائٹ اب یہ دنیاوی محبت ہے اور اس میں آباؤکم وہ ابناوکم وہ اکوانوکم وہ ازواجوکم وہ اشیرتوکم یہ پانچ جو ہے یہ ریلیٹیوز ماں باپ بھائی بیویاں اور ریلیٹیوز یہ پانچ جنا یہ آگے ریلیٹیوز اس کے بعد ویلت بزنیس اور پروپٹی تو تین پروپٹی اور تین انسانیات آگے کہتا تھا اب اس میں اکثر محبت لوگ ویلت کے ساتھ کرتے ہیں اسی لیے تو بھائی کے ساتھ رشتہ توڑ دالتے ہیں باپ کے ساتھ رشتہ توڑ دالتے ہیں والد کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھتے ہیں پروپٹی کے لیے ماں کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا بے شک ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے یعنی فتنہ کسے کہتے ہیں فتنہ کہتے ہیں جھگڑے فساد کو فتنہ کہتے ہیں وہ آزمائش امتحان جس سے آپ کا ایمان پرخہ جاتا ہے یعنی جس آزمائش سے آپ کا ایمان پرخہ جاتا ہے کہ آپ فرما بداری کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو آپ اللہ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو جب ٹیشٹ آتی ہے وہ فتنہ ہوتا ہے اور اکثر ہمارے امت میں یہ فتنہ مال کا ہوتا ہے مال کے فتنے کی وجہ سے والد صاحب کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں اببہ ایٹی ایم دو اببہ ایٹی ایم کا کارڈ دو والد صاحب کو پوچھے بھی نا ان کے ایٹی ایم کے کارڈ میں سے پیسے اڑاک دیتے ہیں شاپنگیں ہوتی ہیں آن لائن کچھ لوگ برینڈڈ آئیٹمیں مانگاتے ہیں مال کے لیے کچھ لوگ اپنی دوستوں کے شان اور شوقت بتانے کے لیے اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے اپنی ماں کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں ماں میرے پندرہ دوست آنے والے ہیں پندرہ آدمیوں کا کھانا پینا بناو اب بیچاری ماں کے پاس تو تھوڑے سے پیسے ہوتے جو والد صاحب دیتے ہیں اب یہ بیٹے کو شان اور شوقت دکھانی ہے ویلت شو آف کہاں سے لائے گی پیسہ خود تو کماتا نہیں ہے بیٹھے رہتے ہیں کالجوں میں کینٹینوں میں گپے مارتے رہتے ہیں گھر میں دیکھو تو انٹرنیٹ پہ پڑے رہتے ہیں کمانے کا تو سوچتے نہیں یہ پچیس پچیس سال کے لوگ اور پارٹیاں دیتے ہیں ماں بیچاری بازار میں جا کر چکن ویکن سب لے کر آتی ہے کھانا پکاتی ہے پندرہ پندرہ آدمیوں کو سرف کرتی ہے تاکہ میرے بیٹے کا امپریشن اچھا پڑے یہ ہے مال کی محبت اور مال کی ہی محبت کی وجہ سے بھائی بین وراثت کے لئے لڑتے ہیں عدالتوں میں وکیل پیسے والے ہو جاتے دونوں فقیر ہو جاتے بھائی بین وراثت میں بٹوارہ ہوتا نہیں میں تمام بھائیوں کو کہتا ہوں جو لوگ یہ دیکھ رہے جب آپ بڑے ہوگے آپ کے والد کے شیئر میں سے یقیناً اپنی بہن کو حصہ پہلے دینا دیکھئے کتنی ترقی ہوتی ہے کاروبار میں اور برکت ہوتی ہے آج ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں ہمارے کمیونیٹی میں بہت سارے بھائی اپنی بہنوں کا حصہ خواہ جاتے ہیں دیتے ہی نہیں تو یہ سب مال کا فتنہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ آخرت پہ وبال ہوگا بڑا بھاری ہوگا یہ نصیت تھی کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نبی کی فرما بداری کرو ان کی شریعت کی اتباہ کرو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ لیسن یہاں ختم ہوتا ہے اگلے لیسن میں پھر ملاقات کریں گے سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں اس چینل کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی